السلام علیکم دوستو رولی ووڈ شو بیز میں میں آپ سب کا کشام دیت کہتی ہوں امید ہے کہ آپ سب کیجز سے ہوں گے آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ایسی ایکٹریسز کے بارے میں جن کا تعلق ہے ہماری شو بیز انڈسٹری سے بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہولی ووڈ میں کام کنے والی ایکٹریسز ہی صرف بالڈریسنگ کرتی ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو ہماری پاکستان کی ایکٹریسز بھی کسی سے کم نہیں ہیں ان کی آئے روز ایسی تصاویر ہمارے سامنے آتی ہیں جس پر وہ تنقید کا نشانہ بنتی ہیں اور بہت سے لوگ ان پر لانتان بھی کرتے ہیں بہت سے باتیں بھی کرتی ہیں جبکہ ان کا یہ پرسنل میٹر ہے لیکن جب وہ ہمارے ساتھ یہ چیزیں شیئر کر دیتی ہیں تو یہ چیز پرسنل نہیں رہتی ہے کیونکہ وہ اپنے فینس کے ساتھ اپنی یہ تمام در تصاویر کو شیئر کرتی ہیں بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ صرف ایسی ڈرسنگ اس لئے کرتی ہیں تاکہ انہیں بولی وڈ یا ہولی وڈ میں کام مل سکے بہت سے ایکٹریسز آئے روز اپنی ایسی ایسی تصاویر ہمارے ساتھ شیئر کر رہی ہیں جس پر ان کے فینس ان پر بہت زیادہ آگ بگولہ ہو رہے ہیں آج ہم کرنے جا رہے ہیں آپ کے منپسند ایکٹریسز کی ایسی تصاویر جن کو دیکھ کر آپ ہم سے اپنے رائے کا اظہار کیجئے گا یا نہیں بہت لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ یہ ایسی ڈرسنگ کرتی ہیں کیونکہ ان کو نشہ چڑ گیا ہے پیسہ کمانے کا کہ جب تک یہ ایسی ڈرسنگ کرتی رہیں گی ان کو پیسے ملتے رہیں گے اور زیادہ سے زیادہ کام ملتا رہے گا اور یہ لوگوں میں گفتگو کا باعث بنیں گی جس کی وجہ سے انہیں اور زیادہ پروٹکل تو چلیے میں آپ کو دکھاتی چلتی ہوں ایسی ایکٹریسز کی تصاویر جن کو دیکھ کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتی ہوں مائرہ خان کی ایسی تصاویر جن کو دیکھ کر بھی آپ حیرت کا شکار ہو جائیں گے مائرہ خان جن کو سب ہی جانتے ہیں انہوں نے اپنے کریئر کا آگاز موڈلنگ سے کرتے ہوئے سب سے پہلا ڈراما ان کا تھا وہ ہمسفر تھا اس کے بعد انہوں نے بہت سی فلمز بھی کی ہیں اور بہتیں ٹرامے بھی کی ہیں جو کہ سوپر ڈوپر ہٹ ہوئے ہیں لیکن ان کی طلاق بھی ہو چکی ہے وہ سنگل ہیں اور ان کا ایک بیٹا ہے اور ان کی تصاویر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ان کے بارے میں کیا ہمیں کہنا چاہیں گے مائرہ خان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے کمنٹ کے ذریعے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتی ہیں مائیہ علی مائیہ علی نے بھی اپنے کریئر کا آگاز زیادہ جنرلسٹ کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ وہ تو گھبرا گی تھی جب ان کے ہاتھ میں اخبار دیا گیا تھا لیکن اس کے بعد انہوں نے مائلنگ سے اپنے کریئر کا آگاز شروع کیا اور ڈراما کیا من مائل سے سب کے من کو مائل کر لیا لیکن دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ بھی بہت زیادہ بولڈ ریسنگ کر رہی ہیں تاکہ انہیں بولی ورڈ یا ہولی ورڈ میں کامل سکے اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں اروہ اور ماورہ کی اروہ اور ماورہ کا کون نہیں جانتا ہے ان کا اپنا ایک برینڈ بھی ہے جس کو آج کل بہت ہی زیادہ پسند بھی کیا جا رہا ہے اور لوگ ان کی ٹی شیٹس کو بہت ہی زیادہ پسند کر رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ان میں سے ایک بہن کی شادی ہوئی بھی ہے اور اپنے ازدواجی زندگی میں بہت ہی خوش دکھائی دے رہی ہیں اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں سبا کمر کی سبا کمر کو کون نہیں جانتا ہے سبا کمر بہت ہی اچھی ایکٹرس ہے حال ہی میں انہوں نے جو ڈراما کیا تھا باغی اس کو بہت ہی زیادہ پسند کیا گیا سبا کمر کے ایسے شورٹس ہمارے سامنے آئے ہیں جس پر وہ بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنی ہے ہانیا آمیر ہانیا آمیر کو کون نہیں جانتا ہے ہانیا آمیر کی ایسی ڈریسنگ کو دیکھ کر لوگ بہت ہی زیادہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں انہیں حال ہی میں ان کی ڈرانس کی بھی ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس کو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا ہیرہ مانی کو سب لوگ بہت زیادہ محسوم کہا کرتے تھے کہ ہیرہ مانی ایسے ڈریسنگز وغیرہ نہیں کریں گی کیونکہ یہ دو بچوں کی ماں ہیں انہیں یہ سب کچھ کرنا زیب نہیں دیتا ہے زیب تو کسی کو بھی نہیں دیتا ہے لیکن یہ لٹی ایسی لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے لوگ اور زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں اور زیادہ نام کمانا چاہتے ہیں کہ صرف یہ لولی وڈ میں نہیں ہولی وڈ اور بولی وڈ میں بھی اپنا نام کمائیں آئیشہ عمر بہت ہی اچھی ایکٹریس ہیں جن کو بلبلے میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے لیکن آج کل یہ ہمیں زیادہ موڈلنگ کرتی بھی دکھائی دے رہی ہیں اور آپ ان کی تصویر سکرین پر دیکھ سکتے ہیں سجلالی سجلالی کو لوگ بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں اور بہت ہی زیادہ پیار بھی دیتے ہیں ان کی بھی ڈرسنگ آپ دیکھ سکتے ہیں سجلالی کی بھی شادی ہو چکی ہے لیکن اس کے بعد بھی وہ ایسی ڈرسنگ کرتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہیں آپ سب کی کیا رائے ہے کہ کیا نئے ایسی ڈرسنگ کرنی چاہیے یا نہیں ہم سے اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ